سبی درسکوں کو میرا نمسکار جائے بھیم نمو بودھائے آداب تسریع کار میں ویریندر سنگھ آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں ونندن کرتا ہوں ونندن کرتا ہوں ایسے ایم لیوز دورہ چلائی جا رہی سیریز کہیں ہم بھول نہ جائیں کہیں ہم بھول نہ جائیں ان بیر پرسوں کو ان بہادروں کو ان بلیدانیوں کو جنہوں نے دیش کی خاطر اپنی جان دے دی اپنے آپ کو قربان کر دیا اٹھارہ سو ستاون کے ستن تتا سنگرام میں ایسے بہت سارے بہوجن سماج کے اور آدواسی سماج کے پچھڑے سماج کے بہت سارے کرانتکاری بیر ایسے تھے جنہوں نے دیش کی آجادی کے لیے اپنا بلیدان دے دیا ہاسی پر لٹک گئے گولی کھا کر کے مر گئے لیکن سامنت ساہی سوچ کے اتحاسکاروں نے ان کا نام کہیں بھی اتحاس میں نہیں آنے دیا بلکہ جو اس سمیہ کے راجِ رجبارِ جمیدار نواب تھے جنہوں نے انگریجی سیناؤں کا ساتھ دیا ان کا اتحاس میں دیش بھکتوں کی لسٹ میں نام آیا اور جنہوں نے صحیح معنی میں دیش کے لیے جان دے ان کا نام اتحاس کے پنوں میں دفن کر دیا گیا تو آج ہم یاد کریں گے ایسے ہی ایک گمنام ستن تتا سینانی جن کا نام کہیں بھی نہیں ہے آج ہم یاد کریں گے چیتا رام جاتب اور بللو مہتر یہ دو لوگ جو کہ سوروں کی سوروں میں جو ستن تتا سنگرام کی جو کرانتی ہوئی تھی وہاں پر دونوں نے اپنا بلدان دے دیا تھا چیتا رام جاتب ایک کہانی ہے اس میں لکھی ہوئی ہے کہ مہاراجہ پٹیالہ نے دیکھا کہ ایک آدمی سیر کو کندے پہ لاد کر کے لے جا رہا ہے جب اسے روک کر کے پوچھا گیا تو پتہ لگا کہ اس نے اس سیر کو بینہ کسی ہتھیار کی مدد سے مار گیا تو اس کی اس بہادری سے دیکھ کر بہادری کو دیکھ کر مہاراجہ پٹیالہ بہت آشری چکیت ہوئے اور خوش ہوئے انہوں نے اس چیتا رام جاتب سے نبیدن کیا کہ وہ ان کی سینہ میں سپاہی بھرتی ہو جائے جیتا رام جاتب ان کی سینہ میں سپاہی بھرتی ہو جاتا ہے اور سپاہی بھرتی ہونے کے بعد جو دیش میں حالات چل لئے تھے خاص کر کے دس مئی اٹھارہ سو ستاون کے بعد جب اٹھارہ سو ستاون کا بیدروہ جو سپاہیوں کا بیدروہ شروع ہوا تھا وہ جنجن تک پہنچ رہا تھا اور یہ ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ اٹھارہ سو ستاون کا جو بیدروہ تھا وہ سپاہیوں کی کرانتی تھی سپاہیوں نے کرانتی شروع کی تھی پورے دیش میں جو میرٹ سے شروع ہوئی تھی دھنسنگ کوتوال کے دوارہ ماتا دین بھنگی اور منگل پانڈے دوارہ سب سے پہلے اس کے ستردار ماتا دین بھنگی منگل پانڈے اور دھنسنگ کوتوال یہ دھیرے دھیرے بڑھتی گئی اور انگریجی سینہ میں جادہ تر جو سپاہی تھے سینک تھے وہ بہجن سماج کے تھے ایس سی ایس ٹی او بی سی یا آدیباسی لوگ تھے جن کو اور کوئی کہیں کام یا نوکری نہیں دیتا تھا انگریجوں نے انہیں بھاری تعداد میں بھرتی کیا تھا تو جب ستنکتا آندولن کی چنگاری جب شروع ہوئی تو یہی سینک جو انگریجوں کی جاستیوں سے پریشان تھے انہی سبھی سینکوں نے یہ بدرو کیا اور سینکوں سے باہر پبلک میں بھی جو گاؤں دے ہاتھ کے لوگ تھے جو خاص کر جمیداروں اور مہاجنوں اور نواووں سے تنگ تھے دکھی تھے انگریجوں کے کارن کیونکہ وہ انگریجوں کا ساتھ دیتے تھے اگر انگریجوں کے ساتھ میں ان کو جنتہ کو لوٹنے کا اور پریشان کرنے کا کرتے تھے تو گاؤں کے لوگوں میں بھی روز تھا سپائیوں میں تو تھا ہی تھا اس طریقے سے ہجاروں لاکھوں کی تعداد میں سپاہی اور گاؤں کے لوگ جو بہوجن سواج کے تھے ایس سی ایش ٹی او بی سی کے تھے اور آدھواسی تھے انہوں نے بہت بھاری تعداد میں اس بدرو میں بھاگ لیا تھا اسی بدرو میں سامل سامل تھے سوروں میں کرانتی ہوئی تھی چھبیس مئی 1857 کو سوروں ایٹا جلے میں پڑتا ہے گنگا کے پاس میں کنارے پر وہاں کرانتی ہوئی تھی اور چونکہ چیتارام جاتو اس چیز سے بہت ان کو کیا کہنے چاہیے یہ روز تھا ان کے اندر کہ انگریج اور جمیدار مل کر کے بھولی بھالی جنتہ کو پریسان کر رہے تھے اور 1857 کی جو کرانتی ہوئی تھی اس کے بعد ترہ ترہ سے لوگوں کو یاتنہیں دی جا رہی تھی ان کے گھر جلائے جا رہے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا تھا اس سے چیتارام جاتو بہت کرو دت تھے اور بدرو کی بھاونہ ان کے اندر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس لیے جب سوروں میں کرانتی کا آگاز ہوا تو سوروں میں چیتارام جاتو اور بللو مہتر دونوں اس کرانتی میں خود پڑے اور اس کرانتی میں سب سے آگے اس کرانتی کا نیترت تو کر رہے تھے جب نیترت تو کر رہے تھے تو پھر انگریجوں سے جب مقابلہ ہوا تو چونکہ یہ سب سے آگے تھے یہ بہادری کے ساتھ میں مقابلہ کر رہے تھے اس لیے ان کو پکڑ کے پیڑ سے باندھ کر کے ان کو گولی مار کر کے ان کو پیڑ سے گولیوں اور باقی لوگوں کو جو پکڑے گئے ان کے ساتھ میں جو نیترت توکاری تھے ان کو جو تھا فانسیدے دی گئی اور ان کو پیڑ سے باندھ کر کے چیتارام جاتو اور بللو مہتر دونوں ساتھی تھے دونوں کے نیترت میں سوروں کی کرامتی چل رہی تھی تو انگریجوں نے ان نیترت کرتا چیترام جاتو اور بللو مہتر کو پکڑ کے پیڑ سے باندھ کر گولی سے اڑا دیا اور باقی جو ساتھی تھے ان کو پکڑ کر کے کاس گنج میں سوروں کے پاس میں کاس گنج ہے کاس گنج میں لے جا کر کے ان کو فانسیدے دی گئی تھی تو اس طریقے سے یہ بیر امر سپوت دیش کی آجادی میں سہید ہو گئے اور سہید ہونے کے بعد گم نامی میں پڑے رہے ان کو کوئی جانتا نہیں تھا میں دھنیواد کرتا ہوں بہجن اتحاسکاروں کا بہجن اتحاسکار ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کو لا رہے ہیں اور میں دھنیواد کرتا ہوں گوگل سرچ اور بکی پیڈیا کا بھی کیونکہ کافی کچھ جانکاری گوگل سرچ اور بکی پیڈیا پر بھی ان جو ستنطرتہ سنانیوں کے بارے میں دی جا رہی ہے بے شک کم ہے یا زیادہ ہے لیکن دی جا رہی ہے تو یہ جو بللو بللو مہتر کوئی مہتر برادری کے لیے سہید نہیں ہوئے تھے بالمی کے بھنگی برادری کے لیے سہید نہیں ہوئے تھے چیترام جاٹب کوئی جاٹب یا چماروں کے لیے سہید نہیں ہوئے تھے یہ مانعبتہ کے لیے لڑے تھے جو کرور اور جو دمن کیا جا رہا تھا انگریزون سے سبھی جات برادری دھرم کے لوگوں کا ان سب کے لیے لڑے تھے یہ دیش کے لیے لڑے تھے دیش کی آجادی کے لیے لڑے تھے تو پھر ہمارے دیش کے سبھی باسیوں کی چاہیں کسی بھی جات برادری دھرم کے ہیں یہ سبھی کی جمعہ واری بنتی ہے کہ ایسے کرانتکاریوں کو جن کو بھلا دیا گیا بھگت سنگھ اور چندر سکھر آجاد کو تو سب جانتے ہیں انہوں نے جتنی قربانی دی میں سوچتا ہوں ان لوگوں کی قربانی بھی ان سے کسی سے بھگت سنگھ سے یا چندر سکھر سے کسی معاملے میں کم نہیں تھی تو ہمیں ایسے ستنترتہ سینانیوں کو ڈھونڈ کر کے ان کے اتحاس کو کھوجنا چاہیے ان کو مان سمان دینا چاہیے ان کو یاد کرنا چاہیے ان کو نمن کرنا چاہیے میں نویدن کرتا ہوں سبھی درسکوں سے کہ ید آپ کے سنگیان میں آپ کے ایریا میں آپ کے گاؤں کے آس پاس کہیں بھی آپ کی نولیج میں سنگیان میں ایسا کوئی مہان بیر پرس ہے جنہوں نے ستنترتہ سنگرام میں بھاگ لیا ہو یا سماج کی خاطر اپنا بلدان کیا ہو اپنا کوئی مومنٹ چلایا ہو ساماجک پرورتن کا ایسا کوئی اگر آپ کے ایریا میں مہا پرس ہے تو اس کا اتحاس آپ ایسا ایم نیوز تک پہنچائیں ایسا ایم نیوز اسے جن جن تک پہنچانے کا کام کرے گا اور ایسا ایم نیوز جو یہ سیریز چلا رہا ہے یہ اپنی نیتک جمعیداری سمجھ کے چلا رہے ہیں میسن پی بیک ٹو سوسائٹی کے آدھار پر چلا رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ایسا ایم نیوز کی ٹیم جو کام کر رہی ہے اس میں میں بھی سامل ہوں ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہمارے مہا پرسوں کے تیاغ تپسیا اور بلدان کے کارن ملا ہے ہمیں جو آج پد پیسہ پرتشتہ ملا ہے ہم آج ٹائی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہمارے کپڑوں کا رنگ ساف ہوا ہے تو اس کے پیچھے ہمارے جو مہا پرس جو کرانتکاری جو بلدانی تھے ان کے تیاغ تپسیا اور بلدان کا فل ہے جس کے کارن ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ہماری یہ نیتک جمعیداری بن جاتی ہے یہ مورل ریسپونسیویلٹی بنتی ہے کہ ہم پیویک کریں سماج کو کیا پیویک کرنا ہے تین چیز پیویک کرنی ہے ٹائم ٹیلینٹ اور ٹریجری کہ آپ اپنے سمیہ دینا ہے آپ نے جو پڑھائی لکھائی کیے آپ بودھ جی بھی ہیں اپنی بدھی کا پریوک کرنا ہے اپنے گاؤں کے سماج کے لوگوں میں جہاں بھی رہتے ہیں سہر میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں اپنے لوگوں کوئی بیچ میں جائیں ٹائم نکالیں اور ان کو سمجھائیں ستن ترتہ سنگرام کے بارے میں سمجھائیں اپنے بلدانیوں کے بارے میں سمجھائیں اپنے مہا پرسوں کے بارے میں سمجھائیں اور دیس میں آج کل جو حالات چل رہے ہیں خاص کر کے بہوجن سماج کے پرتی مجدوروں کا جو تانڈب ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے مادھیم سے تو ان مجدوروں کو گاؤں کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ جو آج کل ساسن پرساسن کی کاروائی چل رہی ہے یہ کہاں جانے والی ہے کیا ہونے والا ہے اور جتنا ہو سکے آپ لاشٹ میں آتا ہے ٹائم ٹی لینٹ اور ٹریجری کہ جو پیسہ آپ سماج کے نام پہ دے سکتے ہیں چاہے تو کوئی کمجھور بچوں کی پڑھائی کے لیے چاہے کسی اور مدد کے لیے کسی اسکول کے لیے جو بہوجن سماج کے لیے کام کر رہا ہو کسی سنستھا کے لیے ایس ایم نیوز کے لیے بھی اگر آپ کچھ دان کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم نیوز نے بھی اپیل کی ہے کہ آپ پانچ سو ہزار روپے آپ جو ہے ایس ایم نیوز کو بھی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ایس ایم نیوز بھی سماج کے لیے کام کر رہا ہے جیسی یہ کہ یہ سیریج چل لیے ہیں ایسی کئی سیریج چل لیے ہیں مہاپرسوں کے اوپر تو ان کے سب کے کاریوں کے وارے میں بتایا جا رہا ہے سماج کو تو اس لیے میں سبھی کا دھنیوات کرتا ہوں سبھی درسکوں کا آبھار کرتا ہوں کہ آپ اس سیریج کو پسند کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمیش دوارا ہمیں ابگت کر آ رہے ہیں ہمارا مارک درسک کر رہے ہیں میں ایس ایم نیوز کا بھی دھنیوات کرتا ہوں اور آپ سبھی درسکوں کو میرا پرنام میرا پرنام سویکار کریں سبھی کو میرا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے